مول نوازیوں کے وشتھاپن کے تارتمی میں کچھ ایک روچک جانکاری اب آپ کو یہاں دینا اچت ہوگا اور وہ جانکاری یہ ہے کہ جس کھیتر کو ہم اتری امریکہ کہتے ہیں یا ہم کہیں جس کھیتر کو ہم سینکتراج امریکہ کہتے ہیں وہ سینکتراج امریکہ کا نرمان ایک راشت کے روپ میں ہونا ایک بڑی روچک گھٹنا کرم ہے اور وہی ستھی کموں بیش کینیڈا کی بھی ہے کینیڈا اور سینکتراج امریکہ کے نرمان پر یہ ہم نظر ڈالیں تو پائیں گے کہ سترہ سو ایک میں کیوبیک کینیڈا کا وہ کھیترہ دیکھئے کیوبیک کیوبیک کے مول نوازیوں نے فرانسیسیوں کے ساتھ سمجھوتا کیا اور وہاں سے کینیڈا ایک راشت کے روپ میں اُبھرنا شروع ہوتا ہے مول نوازیوں دوارہ فرانسیسیوں کے ساتھ سترہ سو ایک میں سمجھوتا دوسرا قدم سترہ سو تریسٹھ میں اسی کیوبیک بار برٹیشوں کی وجہ ہو جاتی ہے اور پھر سترہ سو انکانیبے میں کینیڈا کا ایک سمویدھانک قانون پاریت ہوتا ہے وہاں سے کینیڈا کے نرمان کی پرکریہ شروع ہوتی ہے رہی بات سینکتراج امریکہ کی تو سینکتراج امریکہ سترہ سو اکاسی بریٹن نے سینکتراج امریکہ کو سترہ سو اکاسی میں ایک سوطنطر دیش کے روپ میں مانتہ دی میں نے آپ کو بتایا سترہ سو چھتر میں امریکہ سوطنطر ہوا اور امریکہ سوطنطر ہوا سے ارث کیا ہے کن سے سوطنطر ہوا بریٹش لوگوں سے جو وہاں بسے ہوئے تھے اور ایک طریقے سے اس کھتر کا اپنیویش کے روپ میں اپیوک کر رہے تھے ان کو وہاں کے مول نیواسیوں نے یا دوسرے کھے میں نے ان کو وہاں سے کھدیڑا اور اس پکار سترہ سو چھتر میں امریکہ سوطنطھ ہوتا ہے سترہ سو اکاسی میں امریکہ کو ایک سوطنطر راش کے روپ میں بریٹن مانتہ دیتا ہے اور سترہ سو اکاسی میں بریٹن پھر سے سنکت راج امریکہ کو امریکہ کا مدھی کھتر اور پشچم کھتر سوپتا ہے یہ دیکھیں آپ کو نقشے میں دکھایا جا رہا ہے ویبینک کھتروں کے نام اور اس میں یہ اسنگٹھت کھتر بھی ایک ہے اس کے بعد کچھ اور انک کھتر ہیں یہ سب کھتر بریٹش لوگوں نے فائنلی سنکت راج امریکہ کو سوپت دیا اس کے بعد سنکت راج امریکہ کے ایک ہی کرن کی کہانی یہیں سوپت نہیں ہوتی سنکت راج امریکہ کئی دیشوں سے اپنے ان کھتروں کو یا اس کے دوارہ اپیوک کیے جا رہے اپنی ویشوں کو خریدتا ہے میکسکو سے وہ خریدتا ہے کچھ کھتر کچھ انے لوگوں سے خریدتا ہے کچھ انے ویعاپاریوں سے خریدتا ہے اور پھر ایسے خرید کر کے وہاں کی جو سرکار ہے وہ ان کھتروں کو سنکت راج امریکہ میں ملاتی ہے یہ پرکریا کئی ورشوں تک چلی ہے اور تب جا کر سنکت راج امریکہ نام کے ایک دیش کا نرمان ہوتا ہے مول روپ سے سنکت راج امریکہ جو ہے وہ پوروی کھتر میں پرارم ہوا جہاں آپ دیکھیں گے بہت سارے شہروں کے نام آ رہے ہیں پوروی کھتر میں کیونکہ انگریج لوگ یہاں زیادہ تھے یہ کھتر پشمی یورپ سے نکٹ تھا تو سبھاویک ہے یہ کوسٹل بیلٹ میں یوروپینوں کی تعداد زیادہ تھی اس کا آزنی کی کرن زیادہ ہوا تھا اس کا راجنیتک پرباو بھی زیادہ تھا اس کھتر کا اور یہ میدانی کھتر تھا ہرہ بھرہ اپ جاؤ کھتر تھا ندیاں تھی جھیل تھی تو یہ کھتر مول روپ سے سنکت راج امریکہ تھا جب یہاں پہ شاسن ستھاپت ہوتا ہے تو یہاں کے ستہ دھیرے دھیرے ان کھتروں کو خریدتی ہے اپنے میں ملاتی ہے شکتی کا اپیوگ کرتی ہے اور ایسا کرتے کرتے سنکت راج امریکہ کا ایک ہی کرن ہوتا ہے اور وہ وہ روپ لیتا ہے جو آج ورطمان میں ہم دیکھتے ہیں سنکت راج امریکہ کے وستار کو تھوڑا اور وستار سے ہم اس نقشے میں دیکھیں سترہ سو ترہ سی کسی مکت راج امریکہ پھر اس کے بعد لیو سی لیا نام کے کھتر کو اٹھارہ و تتین میں فرانس سے لیا گیا اس سے خریدہ گیا اٹھارہ سو اٹھارہ سے لے کے اٹھارہ سو بیالیس یہ دو بار گریڈ بٹن دوارہ دی گئی دیئے گئے کھتر کو ملائیا امریکہ نے اپنے میں اٹھارہ سو انیس میں سپین سے کچھ خریدہ گیا پھر اس کے بعد اٹھارہ سو پیتالیس میں امریکی سرکار نے کچھ خیتر ہڑپے جو نقشے میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ہڑپے ہوئے خیتر کون سے ہیں اٹھارہ سو چھالیس میں برٹن سے پناہ کچھ خیتر لیے گئے اور اس کے بعد اٹھارہ سو ترالیس چوالیس میں اٹھاریس میں میکسکو سے لی گئی بھومی کو اپنے میں ملائے گیا انت میں اٹھارہ سو سنتاون میں گیٹسمنڈ سے خریدی ہوئی جمین کو امریکہ میں ملائے گیا اٹھارہ سو سنتاون میں اٹھارہ سو سنتاون میں دیکھئے امریکہ اپنے لگ بھگ انتیم کھشتر کو اپنے میں ملا رہا تھا ایک اور وہیں برٹن اٹھارہ سو سنتاون کے گدر میں بھارتیوں کو کچلتا ہے ہماری کرانتی اصفل ہوتی ہے اور پھر برٹن بھارت کو ایک پورڑ روپین اپنیویش کے روپ میں گھوشت کرتا ہے اور برٹش سنسد برٹش کراؤن کے ستتہ بھارت کے اوپر آ جاتی ہے کتنا ویرودہ بھاس ایک اور گھٹنا کرم کچھ دوسرے طریقے سے چل رہا ہے وہیں دوسری اور بھارت کے سنبھن میں گھٹنا کرم کچھ دوسرا ہو رہا ہے مول نوازیوں کے وستھاپن امریکہ اور آسٹریلیا کے سندر میں وشیش روپ سے اس میں ہم نے جس بندو سے اپنی بات شروع کی تھی وہاں سے ہم آ چکے ہیں کہ کیسے یوروپینوں کا امریکہ سے سمپرک ہوتا ہے اور اس کے بعد امریکہ کس پرکار اس سے پرہبھاویت ہوتا ہے اور وہ روپ لینے لگتا ہے جو ورطمان میں اس کو ہم سنکشپ میں ایک بار آگے بڑھنے تے پہلے کہ امریکہ اور کینیڈا کا وشتار کیسے ہوتا ہے اس پر ہم آگے بڑھنے تے پہلے اس کو ہم ایک سنکشپ روپ میں تھوڑا دیکھ لیں ہمارے جو ادھیان کے جو پرمک بندو تھے اس میں پہلا تو ہم نے پرشت بھومی پر چرچہ کی تھی اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا سامراج جوات کی پریبھاشہ سامراج جوات بنام اپنیویش واد پر چرچہ اور پھر یوروپی سامراج جوات کیا ہوا کیسے ہوا اس پر ہم نے چرچہ کی تیسرا بندو جو ہم نے لیا تھا وہ تھا اتری امریکہ آپ کو یاد ہو اتری امریکہ کا نقشہ بتاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کی کیسے دائیں اور مائیں اور مہا ساگر ہیں اوپر بھرت ہے دکشن میں میکسکو ہے اور کر کر اکھا اس کے لگ بھاجت کرتی ہیں پھر مول نوازیوں کی چرچہ کرتے ہوئے بیرنگ سٹریٹ کا جکر آیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ بیرنگ سٹریٹ کا جو سیتو ہے وہاں کتنا مہت پورن ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک سمبھاؤنہ بھی بتائی تھی جس کے تار لندن کو کیسے نیوارک سے روڈ سڑک مارک سے جوڑنے کا پریاض چل رہا پلائین یا وشتھاپن کی چرچہ کرتے ہوئے اگلا بند تھا کی کیسے مول نیواسیوں نے یوروپین وں سب بھی کیا ہوتا ہے یہ انتر ہی نہیں معلوم تھا وہ ان کی نیسرگی وچار دھارہ تھی اس نیسرگی وچار دھارہ کے تحت ہم نے اگلا بند سمجھا تھا کہ ان کی دھارنائیں کیا کیا سوچ ہے کیسی سوچ ہے اور اس سوچ کے تحت ہم نے مول نیواسیوں کی وششتاؤں اگلا بند جو ہم نے ابھی ادھین کیا وہ تھا کہ کس پرکار مول نیواسیوں کو اپنی جمین سے بے دخل کیا جانے لگا اور وہ بے دخل کیے جانے کی پرکریا میں عیسائی دھرم تدکالین عیسائی دھرم سے جو لوگ ناراش تھے اور جو لوگ اس کا ویروت کر کے لیے وہ لوگ کیسے امریکہ آتے ہیں امریکہ میں پریاب بھومی ملتی ہے اور وہاں رہنے لگتے ہیں اور جب اندرونی علاقوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تب ان کا تھوڑا ویروت ہوتا ہے لیکن تکالین ستہ جس کے مکھیا ٹامس جفرسن تھے ان کا تو شتت پریاز تھا کہ یوروپین لوگ زیادہ سے زیادہ بسیں چھوٹے چھوٹے کھید بنائیں وہاں سائی نواز کریں ویعا پار کریں لاب کمائیں اور چونکہ وہاں کے مول نواز ہی ایسا نہیں کر پا رہے تھے یا ایسی بھاؤناوں سے واقف نہیں تھے اس لیے ٹامرس جفرسن کا انہیں اسب یہ کہا جانا بھی ہم نے سمجھا آگے جو ہم بندو پڑھیں گے وہ کچھ چار مددوں پر ہوں گے جس میں پہلا ہوگا گولڈ رش اس کے بعد مول نوازیوں کے سمویدھانک ادھکار جو ایک بہت بڑا مددہ بنا بدلاؤ کی لہر اور انت میں آئے گا آسٹریلیا یوروپی سامراج جواد سترہوی سدی میں اس کا پرارم ہوتا ہے سپین اور پرچگال کے نترت میں امریکی مہادویپ میں پہلی بار سامراج جواد وچار دھارہ پہنچتی ہے اور اس کے بعد انگلین فرانس ہالنڈ آدھی اس کھیتروں میں پرویش کرتے ہیں اور ایشیا اور افریقہ سے بھی لوگوں کا وہاں جانا پرارم ہوتا ہے سامراج جواد کی اس پرکریہ میں میں نے یہ بھی بتایا آپ کو کی اپنیویش کا پرارم ہوتا ہے اپنیویش کی پروریتی کیا رہتی ہے اور اس کی پروریتی کا جکر کرتے کرتے میں نے آپ کو بتا یا کہ اپنیویش واد بنام سامراج جواد ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں اس پہار ان بندووں کو سمجھنے کے بعد خاص کر یوروپیان سامراج جواد وہ سامراج جواد کا پر بھاشا پر کیسے دکھائی دیتا ہے یہ بھی ہم نے جانا جس میں نئی دنیا کے دیشوں کو یوروپ واسیوں نے کیسے کیسے نئے نام دیئے امریکہ کانادا آسٹریلیا نیوزیلینڈ آدھی آدھی اس کی ویتپتی پر گئے اور یہ ویتپتی پر جانا اس لئے جروری تھا تاکہ ہم سمجھ سکیں کیسے سامراج جواد کا اثر کیسے ویدیشی شکتی کا اثر دیشی لوگوں پر دکھائی پڑ رہا ہے جس کا بھاشا کے روپ میں بھی یہاں تک کہ ان کی بھاشا اب یہاں پرہاوشیل ہو رہی ہے اگلا بندو اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس نئی دنیا کے دیشوں کو یوروپین واسیوں کے دوارہ رملنے کے بعد اتری امریکہ کا پریچہ ہے اور اس اتری امریکہ کے پریچہ کے تحت ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ کتنا وشال ہے اتر میں اتری دروس سے لے کر دکھشل میں کر کر رکھا تک اور دونوں طرف مہا ساگر ہیں اس کا فیلاؤ اس کا وستار اس فیلاؤ اور وستار میں مول نوازیوں کا پلائن ہوتا ہے مول نوازیوں کا اس کھیتر سے جسے ہم بیرنگ سٹریٹ کہتے ہیں وہاں سے مومنٹ ہوتا ہے تیس ہجار ورش پور اور جب انتیم ہم یوگ آتا ہے تو وہ دکھشن کی اور بڑھتے ہیں اور پانچ ہجار ورش پور ایک طریقے سے ہم کہ سکتے ہیں کہ وہ جلوائیوں کی شتھرت کے کارن ایک جگہ نواز کرنے لگتے ہیں ہاں اس میں ایک بات اور ہے وہ ہے کہ یہ جو جانکاری ملتی ہے جانکاری کا ایک سکش بھی ہمیں اپلبد ہوئے اور وہ ہے کہ گیارہ ہجار ورش پور کی ایک کرتی ہمیں ملی ہے جسے تیر کی نوک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تیر کی نوک وہ تیر کی نوک جو وہاں ملی ہے جو آکار ملا ہے وہ گیارہ ہجار ورش پور وقع ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہاں کے مول نوازیوں کی یہ سب سے پرانی کرتی ہے اس چرچہ کے دوران میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انیس سو پچاس ساٹھ کے آس پاس جو مانو ویجیانک ہیں انہوں نے وہاں کے مول نوازیوں کے دورہ اپنے ویچاروں کو اپنے لیکھن کو اپنے اتحاس کو پرچارت کرنے کے لیے کافی انہیں پریریت کیا اور اسی کا پرنام ہے کہ اب وہاں کے مول نوازیوں کے دورہ رچت بہت ساری رچنائیں جسے ہم آثنٹک کہہ سکتے ہیں وہ مل رہے ہیں تو یہ بات ہوئی تیس ہزار ورش پور سے لے کر پانچ ہزار ورش پور تک کی اور جب جلوائی ان کو اپنے انسار ملتی ہے تو نشتی تروپ سے بس جاتے ہیں اور بس نے کے بعد یہ دکشن امریکہ کی بات ہو رہی ہے اتر امریکہ میں دکشن کی اور بڑھتے ہوئے اور پھر اس کے بعد جن سنکھیا آبادی بڑھنے لگتی ہے جب وہ ایک جگہ ستھائی روپ سے رہتے ہیں تو ایک اپنی پرمپرائیں ان کی پرارم ہو جاتی ہیں جن پرمپرائوں کا میں نے جکر کیا ہے اور اس میں جمین پر سوامی تو نہ مانتے ہوئے بلکہ ایک طریقے سے ساموہ آدھپت مانتے ہیں سبھی کا ایک طریقے سے ادھکار مانتے ہیں لیکن لیکن پرکریا سے انبھگیا ہیں لیکنی سے انبھگیا ہیں کشل کاری گر رہتے ہیں جیسے ہم نے پہلے جانا کہ ان یوروپین نے کیسے کھتری لوگوں کی ان کی بھاشا کے کچھ شب لے لئے اور ان شبدوں کو اپنے سامانوں کا نام دیا ایسے سامانوں کا جس سے کوئی تعلقات نہیں جیسے ڈکوٹا اسی پرکار انگریجوں نے کچھ ایسے شبد ایجاد کیے جو نئی دنیا کے مول باشندوں کے لئے انگریجی میں اپیوک کیا جاتا اور ان شبدوں میں میں نے آپ کو جکر کیا تھا aboriginal first native people red indian آدھ آدھی 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 آگے چراؤ 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 بنتا اور یہ کناڈا ایک تھوڑا سا آذنک روپ لیتا موسیقی